راودانی جاپور کے حرمانہ میں لیوین ریلیشنشپ کے دوران سامنے آیا انوکھا کیس تھانے میں بھاگا یوک آپ بھی تھی سن کر پولس بھی ہو گئی حیران لٹیری دلہن سمیت ایک انہی یوکتی کے خلاف دو کیس درچ جاپور میں کیے گئے ہیں پہلے کیس میں دلہن تو شادی کے تیسرے دن ہی جیور سمیت کر پرار ہو گئی وہیں شادی کرانے والے نے لاکھوں روپے لیے سو الگ دوسری یوکتی جو کئی مہنوں سے اپنے پریمی کے ساتھ لیوین میں رہ رہی تھی اب اس نے اپنے پریمی سے روپےوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا ہے نئی تو اسے کیسز میں فسانے کی دھمکیاں دے دی ہے آر او پی تھانے پہنچا اور پولس کو گھٹنا کرم بتایا تو ایک بار تو پولس بھی چونک گئی بعد میں اس کی شکایت پر کیس درچ کیا گیا ہے دوسری ماں نے بیٹی کو اتنا پیٹا کی اسپطال بھڑتی کرانا پڑا آفیس سے دوڑے پتا ہرمڑا تھانے میں درچ کیس کے بارے میں پولس نے بتایا کہ ہرمڑا نوازتی رامدیال نے کیس درچ کروایا ہے ان کی پہلی پتنی کی موت پچھلے سال ہو گئی تھی ایک بیٹی اور ایک بیٹی کی پرورش کا ذمہ پتا اور دادہ دادی پر آ گیا اس بیچ سماج کے دباؤ اور پریجنوں کے لگاتار کہنے پر رامدیال نے دوسری شادی کرنے کا وچار کیا اس بیچ اس کی ملاقات ایک شام سندر نام کے ایک ویکٹی سے ہوئی شام سندر نے بتایا کہ ان کی نظر میں ایک یوگتی ہے جو اچھے پریوار سے ہے لیکن قریب ہے اس کی شادی کا خرش میں رامدیال کو ہی اٹھانا ہوگا اس کے لیے شام سندر نے تین لاکھ روپے لے لیے اس کے بعد رامدیال کی ملاقات ریخہ نام کی یوگتی سے کرائی گئی پہلی ہی ملاقات پر ریخہ کا چال چلندے کا رامدیال نے شادی سے منع کر دیا لیکن ریخہ لگاتار اپنی سہیلیوں اور ان لوگوں سے شادی کرانے کا دباؤ بناتی رہی اور آخر اسی سال مئی میں شادی ہو گئی شادی کے لیے رامدیال نے ریخہ کو قریب تین لاکھ روپے اور دیئے شادی کے تیسرے ہی دن ریخہ نے رامدیال کی چودہ ورشی بیٹی اور گیارہ ورشی بیٹے کو اتنا پیٹا کی بیٹی کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا بیٹی سے مار پیٹ کرنے کے بعد وہ گھر سے جیور اور کیش سمیٹ کر نکل گئی اس بیچ رامدیال لگاتار اور ان سبھی لوگوں سے فون پر سمجھائش کی کوہار لگاتا رہا جو لوگ شادی میں شامل ہوئے تھے جب بات نہیں بنی تو رامدیال تھانے پہنچا اور ہرمانہ تھانے میں کس درج کروایا بیوری ریپورٹس نیوز لیو رادستان جائپور موسیقی